موسیقی مولوی صاحب جو جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ پڑھاتے پڑھاتے آیتیں پڑھتے پڑھتے رونے لگ گئے اس قدر رکتہ تاری ہو گئی تھی کوئی ایک شخص نہیں ہے جو عشقبار نہ ہو پاکستان کے سیلیبرٹیز ایکٹرز تک نے ٹویٹ کیا ہے ہزارے یک جہتی کہ میں آپ کو سنواؤں گا اور میری گفتگو ہوئی تھوڑی دیر پہلے اپنے پروگرام کے لیے جو عباد فاروق صاحب ہیں ان کے جو بھائی ہیں فاروق شہزاد یعنی چچا امار فاروق کے ان سے جو گفتگو مجھے مجھے باتیں بتائی ہیں بڑی حیران کونے ناظرین ان سے میں نے پوچھا ہے میں نے کہا میں آج ایک کام کرتا ہوں آپ سے ہمدردی تو میری بھی ہے لیکن میں ان کے بحاف پہ جو آپ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں ان کے بحاف پہ میں آپ سے کچھ سخت سوالات کرنے جا رہا پروپاگنڈا تو کیا گیا نا کہ جھوٹ بولتا ہے یہ عباد جھوٹ بول رہا ہے اس کے بیٹا پہلے سے بیمار تھا یہ سب چیز ہیں کچھ ایسے سوالات جو سخت تھے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے وہ سخت سوالات میں نے ان سے کیے جوابات ان کے جو تھے انہوں نے مجھے ششدر کر دیا انہوں نے مجھے حیران کر دیا ناظرین عباد فاروق کے لیے جسٹس فور امار عباد فاروق کے بیٹے کے لیے جسٹس فور امار بچوں کا قاتل کے نام سے ٹویٹر ٹرنڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا ٹرنڈ چل رہا ہے ہر کوئی اس میں حصہ لے رہا ہے ناظرین میری ان سے بات ہوئی اور فاروق شہداد صاحب سے انہوں نے منہ سے کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کا بطیجہ پہلے سے بیمار تھا آپ لوگ اپنی سیاست کے لیے اس کی بیماری کو کیش کر رہے ہو بڑا گھٹیا سوال تھا بڑا سخت سوال تھا لیکن مجھے پوچھنا ہے اس لیے پڑھا لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت زیادہ یہ پروپاگنڈا پھیلایا جا رہا ہے اس کا جواب چاہیئے تھا مصند زبان سے اس کا جواب چاہیئے تھا انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے انہوں نے بڑی مزے کی دلیل دی انہوں نے کہا آپ ایک کام کیجئے یہ الڈیس میں پڑھتا ہے بچہ ہمارا ٹھیک لاہور گرامر سکول میں پڑھتا تھا آپ اس کے سکول چلے جائیے آپ میڈیا والے اس کے سکول چلے جائیے تیسری جماعت کا طالب علم تھا پہلی جماعت سے لے کے تیسری جماعت تک ٹاپر پہلی جماعت سے لے کے تیسری جماعت تک تین سالوں میں اس کی جو اٹینڈنس ہے وہ نائنٹی فائف پرسنٹ ہے اس کی جو سکول میں حاضری ہے وہ پچانوے فیصد ہے شاید ہی کوئی چھٹی کی ہو یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ بیمار بچے بچوں کو زکام ہو جائے نزل ہو جائے جو بچے سکول سے چھٹی کر لیتے ہیں جو بچہ سکول میں مسلسل اپنی حاضری کو یقینی بنا رہا ہے وہ بیمار کیسے ہو سکتا ہے پھر جو بچہ ٹاپ کر رہا ہے بیمار کیسے ہو سکتا ہے سکول کی سپورٹس ایکٹیوٹیز میں اس کے پاس سیٹیفیکیٹس ہے بیمار کیسے ہو سکتا ہے یہ بڑا مدلل جواب تھا میں خاموش ہو گیا اس جواب پر بات تو ٹھیک ہے وہ بچہ بیمار کیسے ہو سکتا ہے پھر اس کی ویڈیوز اس بچے کی جو سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں نو مئی سے پہلے اس بچے کی کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جب اس بچے کو ونٹلیٹر پر دیکھا گیا ہو اکسیجن ماس لگائے دیکھا گیا ہو یا اسپتال میں آتے جاتے دیکھا گیا ہو کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے ہستے کھلتے دوڑتے بھاگتے کی اس بچے کی تو یہ بھی انہوں نے مجھے یہ بات بتائی میں مجبور ہوا اس بات پر کہ ہاں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ عباد کی ملاقات ہوئی ہے کچھ ویڈیوز کچھ تصویریں سامنے آئیں ہیں عباد کی بات ہوئی ہے اس حوالے سے اور پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو جو دعویٰ تھا آپ کا کیا آپ کو اسپتال سے نکال دیا گیا آپ تو ما شاء اللہ ایک صاحب حسیت لوگ ہیں آپ کسی بھی اسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں انہوں نے بولا ہم نے کروایا بعد میں لیکن وہ اسپتال سے نکالے جانا جو تھا وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عذیت تھی حالانکہ ہم اس کو بعد میں کہیں اور لے کے چلے گئے تھے لیکن نکالے جانا بہت بڑی عذیت تھی ناظرین پوری قوم نے اس کی مضمت کی نہیں کی تو جن کی حکومت تھی جس وقت گرفتار وہ ہوا ٹھیک آپ اسے گرفتار میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ عباد فاروق کو گرفتار کریں عباد فاروق کی ایسی ویڈیوز ہیں جس پہ وہ نظر آ رہے ہیں کہ آؤ ہم حملہ کرتے ہیں آؤ آگے بڑھتے ہیں نام لے رہے ہیں اداروں کے نام لے رہے ہیں اداروں کے سربراہان کے نام ٹھیک ہے بالکل آپ پکڑے ان کو لیکن ان کے میرے بھائی سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ پنجاب پولس کبھی ایس پی مارل ٹاؤن کبھی ایس پی گلبر کبھی کہا وہ ایسے دھاوا بولتے تھے دس دس گاڑیوں کے ساتھ ہمارے لاہور والے گھر میں ایسے دھاوا بولتے تھے جیسے کسی دہشتگرد کو پکڑنے آ گئے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ جیسے پنجاب پولس کا طریقہ ہوتا ہے آ کے ٹھڑے ماریں گے دروازے کو دروازہ توڑیں گے پھر گندی گالیاں دیں گے ماں بہن کی پھر گرفتار کریں گے پھر چیزیں توڑیں گے بچہ دیکھ کے نہیں سہ پایا بچہ ٹراما میں چلا گیا یہ تو ان کا کام ہے اور پھر آپ نے ہاں آپ نے وہ بندہ گرفتار کر لیا جیسے کرنا تھا تو آپ گھر پہ چھاپے کیوں مار رہے ہو ڈرانے کیلئے بچہ نہیں سہ پایا بچہ نہیں لے پایا یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ناظرین ٹویٹس کیے ہیں پاکستان کی بہت معروف اداکارہ ہے مہرہ خان انہوں نے ٹویٹ کیا ہے بیونڈ سیڈ بیونڈ ورڈز جسٹس فور امار ان کا ٹویٹ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک فرہان سعید ایکٹر ہے پاکستان کے بہت بڑے انہوں نے لکھا یا اللہ برباد کر دے ان کو جو اس کے ذمہ دار ہیں دل سے بددعا ہے دل سے بددعا ہے ان کے لئے جنہوں نے اس بچے کا یہ حال کیا اور ان کی فیملی کے لئے سبر مانگا اچھا اب ایک اور ٹویٹر صارف ہے وہ ایک بڑا ڈیفرنٹ قسم کا پرسپیکٹیو ایک لے کر آئے ہیں وہ لکھتے ہیں یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کو لاہور ہائی کورٹ نے بیل دے دی تھی تاکہ وہ اپنے والد جن کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے نواز شریف صاحب ان کا خیال رکھ سکیں جا کے اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ عباد فاروق کو جب بچے کی موت پہ پیرول پہ چند گھنٹوں کے لئے چھوڑا گیا تو تدفین تک نہیں کرنے دی گئی جنازہ پڑھوا کے واپس لے گئے وہ تضاد کا ذکر کر رہے ہیں یہ صاحب الف صاحب ہے کوئی وہ ٹویٹر صارف ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک تضاد کا ذکر کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جناب ایک اور صارف ہیں متین خان ٹویٹر صارف ہیں ٹویٹر پہ وہ لکھتے ہیں بڑے سخت جملے ان کے ہیں لکھتے ہیں ایک معمولی اور غیر اہم معاملے پر پندرہ ججز بیٹھ کر عدالتی وقت ضائع کر رہے ہیں قوم برہراس دیکھ کر خوش ہو رہی یہ جو کل سامات ہوئی ہے اس کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف ایک بچہ اپنے والد سے ملاقات کی حسرت لیے سسک سسک کے مر گیا کسی عدالت یا جج کے کان پر جون تک نہیں رنگی بند کرو یہ تماشے انصاف کے انتظار میں بچے قربان ہوتے رہے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ سپریم کورٹ کی لائف کورج ہو رہی ہے یہ عوام کا غصہ ہے عوام سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے ریل ایشوز ہیں یہ ناانصافی بدماشی اور یہ مہنگائی یہ ہمارے ریل ایشوز ہیں ناظرین ان پہ توجہ دیں ہمارے برباب اختیار آپ لوگ اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا موسیقی